تازہ ترین خبر دے سنچورس مول تجاوزات کیس جسٹس گلزار احمد سی ڈی اے پر برہم شدید اظہار برہمی کیا گیا ہے آج اسلام آباد گزرتے دن کیسے تباہ ہو رہا ہے جسٹس گلزار احمد کے ریمارک سامنے آئے کس طرح سے یہ تمام تر صورتحال ہے جس سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں یہ اسلام آباد سے خبر آپ کو دے رہے ہیں جاپر سنچورس تجاوزات کیس کے حوالے سے آج اطالت میں کاروائی ہوئی تجاوزات کا خاتمہ سی ڈی اے نے کیا کیا جسٹس گلزار کے ریمارک سو یہ بھی پوچھا ساری سروس روڈ شاپنگ مال نے قبضے میں لے رکھی ہے جس کی وجہ سے ٹرافک جیم کے مسائل ہیں تجاوزات کو کب ختم کریں گے جسٹس گلزار احمد کی جانب سے یہ پوچھا گیا آج سروس روڈ سے تجاوزات ختم ہو جائیں گی چیرمن سی ڈی اے کی جانب سے اسے یقین کا اظہار کیا گیا جسٹس گلزار نے کہا آج کیوں یہ تجاوزات کزشتہ روز ختم کیوں نہ ہوئی تیب بلوچ بول نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں جسٹس گلزار احمد نے سیڈے کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجاوزات پڑی رہتی ہیں لیکن سیڈے کی جانب سے گھروں کے بار ان تجاوزات کو اٹھانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا اس پر جسٹس گلزار احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامباد کو پشاور یا لہوز سے ملانے کا ارادہ تو نہیں ہے سرکار کا فرمان ہے جب شہر کا اظامنہ سے بانا جائے تو کیا شہر برباد کر دے اس پر جسٹس گلزار کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیڈے احمد آخر مند کر کے بیٹے ہوئے اور کوئی بھی سیڈے کے اندر اپنا کام نہیں کرتا تو اس کا جو میں سیڈے کا کہنا تھا کہ احمد کی خلاف بھی ایکشن لیں گے اور جو بھی کام نہیں کرے گا اس کی خلاف سافت ایکشن لیا جائے گا جسٹس گلزار نے کہا کہ پھر آپ لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے سوال سے خود اپنا جو آرڈر دے دیتے اور دیکھتے ہیں کہ پھر سیڈے کے اس طریقے سے کام نہیں کرتا تو سیڈے کا کہنا تھا